بجلی کی قیمت میں 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ مزید اضافے کا امکان پیدا ہو گیا تفصیلات کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ اینجنسی نے بجلی کی قیمت فی یونٹ اضافے کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی جس میں نیپرا سے بجلی 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کے درخواست کی گئی ہے اس پر درخواست سمایت 23 فروی کو ہوگی بتایا گیا ہے کہ درخواست جنوری کی مہانہ ایڈجسمنٹ کی مدد میں جمع کروائی گئی ہے جس کے منظور ہونے کی صورت میں بجلی کی قیمت میں اضافہ ہونے پر سارفین پر 66 اڑک 77 کروڑ پے کا اضافی بوجھ پڑے گا میڈیا کے مطابق حکومت نے رہائشی سارفین پر بوجھ بڑھانے کی تیاری کر لی ہے جس کے تحت 400 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والوں کے بل بڑھنے کا خطشہ ہے سنتی شعبے میں سبسیڈی کا بوجھ کم کرنے اور سنتی شعبے کے بجلی کے بلوں میں کمی لانے کے لیے سپیشل انویسمنٹ کانسل کی تجاویز پر گوھر کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے تجاویز پر عمل درامت کے دن چیزے میں سنتی شعبوں کو بجلی کے بلوں کی مدد میں 29 فیصد تک بچت ہوگی اور سنتی شعبے پر سبسیڈی کے بوجھ میں 90 فیصد تک کمی ہوگی عام انتخابات میں داندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جو اڈیشنل انکوائری کرنے کے لیے سپریم کورڈ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے شہری شبیر اسمائیل نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست سپریم کورڈ لاہورڈ ریجسٹری میں دائر کی ہے جس میں الیکشن کمیشن وفاقی کمس میں دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں استداء کی گئی ہے کہ الیکشن میں موینہ داندلی کی تحقیقات جو اڈیشنل انکوائری کے ذریعے کروائی جائے گی آٹھ فبریکوں ہونے والے الیکشن کے نتائج کے بعد بیشتر سیاسی جماعیتوں کی جانب سے الزامات آئیت کیے گئے تھے موینہ طور پر الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اور اس حوالے سے داندلی کی شکایات پاکستان تحریک انصاف اے این پی جی ایو آئی جماعیت اسلامی نیشنل پارٹی اور دیگر جماعیتوں نے کی تھی جبکہ پی ٹی ایس میں دیگر جماعیتوں نے ملک بڑھ میں مظاہرے اور ریلیاں نکال کر اپنا الیکشن کمیشن کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا یاد رہے کہ اس سے قبل بھی سپریم کورٹ میں عام اتخابات کا لادم قرار دینے کی ترخواست دائر کی گئی تھی القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیراعظم امران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم کی کاروائی ایک بار پھر موخر کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج نے اڈیالا جیل میں ریفرنس پر سمایت کرنا تھی تاہم فاضل عدالت کے نئے تائنات ہونے والے جج ناصر جعوید رانا نے اپنے عہدے کا تحال چارڈ نہیں لیا جس کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈز القادر ٹرسٹ پر موخر ہو گئی ہے جبکہ گزشتہ سمایتوں پر جج محمد بشیر کی ادم تستیابی کے باعث سمایت بغیر کاروائی کے ملتوی ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جج محمد بشیر کی ریٹائرمنٹ تک رخصت کے باعث گزشتہ روز نئے جج کی تائناتی کی گئی ہے اور ان کی جگہ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ناصر جعوید رانا کی بطور جج احتساب عدالت اسلام آباد تائناتی کر دی گئی ہے جبکہ اپنی چھٹی کی درخواست میں جج محمد بشیر نے صحت کی خرابی کو وجہ قرار دیتے ہوئے اپنی ریٹائرمنٹ تک رخصت کی درخواست جمع کرائی ہے ذرائع کی جانب سے پتا چلا ہے کہ کام کی نویت اور دباؤ کی وجہ سے جج محمد بشیر کو ہائپر ٹینشن کا سامنا ہے اسی بناہ پر گزشتہ دست سے پندرہ روز کے اندر انہوں نے دوسری مرتبہ رخصت کی درخواست جمع کرائی ہے